السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے گھرم سے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن ہوت ان ساور سوپ ریسٹورانٹ سٹائل میں بنائیں گے پرفیکٹ میرمنٹ کے ساتھ آج کے سوپ کی جو ریسپی ہے اس ریسپی میں آپ کا سوپ آخری چمج تک گاڑا رہے گا چکن سوپ کو سردیوں کی سوغات بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ شدت سے ونٹر کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ونٹر آئے اور ہم اس سوپ کو انجوائی کریں پاکستان میں آپ کو اس سوپ کے جگہ جگہ سٹال نظر آئیں گے لیکن کالیٹی کی وجہ سے ہم لوگ سٹال سے لینا پسند نہیں کرتے اور ریسٹورانٹ پر جا کے پینا ہمیں بہت مہنگا پڑ جاتا ہے تو چلیے بلکل ریسٹورانٹ سٹائل میں گھر پر ہوت ان ساور سوپ کی ریسپی کو بنانا سیکھتے ہیں بہترین ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو فل ووچ کریں پسند آئے لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں چکن سٹاک ریڈی کرنا ہوگا اس کے لیے میں نے کھلا سا برطن لیا ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون ڈالا ہے کوکنگ آئل آئل کوچھے طریقے سے کڑھائی میں لگانے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی چکن یہاں پر میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہڈی والا بھی ہے اور اس میں کچھ ڈرائی پیسیز بھی ہیں ہڈی والا چکن لیں گے تو آپ کی جو یخنی ہے وہ بہت ٹیسٹی بنے گی تو فلیم کو میڈیم پہ سیٹ کرتے ہوئے یہاں پر ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے چکن کو بھون لینا ہے جب تک کہ چکن کا جو یہ پنک سا کلر ہے یہ وائٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے دو سے تین منٹ چکن کو بھون لیا ہے اور اب ہم یہاں پر شامل کر دیں گے ادھرک لسن کی پیسٹ تو ایک ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں شامل کر دوں گی ادھرک لسن کی پیسٹ کا اس پیسٹ کے ساتھ بھی اب ہم نے چکن کی مزید بنائی کرنی ہے دو سے تین منٹ تو چکن کی بنائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چکن میں جو بھی سمیل ہوتی ہے جو بھی اس کا بلڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ یہی پر ہم ختم کر دیں گے تاکہ ہماری یخنی میں کسی قسم کی کوئی سمیل نہ آئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ چکن کی یخنی بغیر بھونے ہی بنا لیتے ہیں مطلب چکن کی بنائی نہیں کرتے یخنی میں کچھا چکن ہی ڈال دیتے ہیں مگر پھر چکن کے ساتھ بہت زیادہ کھڑے مسالوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تاکہ چکن کی سمیل ساتھ کے ساتھ جاتی رہے تو ہم یہاں پر کھڑے مسالوں کا استعمال نہیں کر رہے تو اس لئے ہم لوگ چکن کی پہلے اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کا سٹوک بنائیں گے شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں ایک چھوٹی سائز کی پیاز کو موٹا سا کٹ کے ڈال دوں گی کور لگائیں گے اور بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہم یخنی کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر پورے پچیس منٹ ہو چکے ہیں تو میں نے کور ہٹا لیا ہے اب آپ نے یخنی میں چمچ ہلانے سے پہلے سائیڈ پہ جو جھاکسہ بن گیا ہے یہ جو میل سی دکھ رہی ہے نا آپ کو یہ آپ نے ریموو کر دینا ہے یہ اس لئے ریموو کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو چکن سٹاک ہے وہ بلکل کلیر بنے تو یہاں پر جو بھی سائیڈ پہ لگا ہوا تھا وہ میں نے ریموو کر دیا ہے اور اب میں اس میں چمچ مکس کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہمارا چکن ہے وہ کافی حد تک ٹینڈر ہو چکا ہے کیونکہ میں نے پورے پچیس منٹ تک اس کو پکایا ہے اب ہم اس چکن کو نکال لیں گے ساتھ ہی جو پیاز کے پیسیس ہوں گے وہ بھی نکال لیں آپ یہاں پر ہم نے چکن کو شرڈ کرنا ہے یعنی کہ چکن کے ریشے بنانے ہیں اور یخنی کے نیچے آپ دم والا فلیم کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں تو اب چلتے ہیں چکن کے ریشے بنا لیں گے چکن کو میں نے پانچ سے چھے منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا تاکہ اس میں سے زیادہ ہیٹ نکل جائے اور میں اس کے ریشے آرام سے بنا سکوں ہڈیوں پر جو بھی چکن لگا ہوا ہے اس کو اتار لیں گے اور ہڈیوں کو ڈسکارڈ کرتے جائیں گے اور جو ڈرائی پیسیز ہیں ان کو یہاں پر میں کیوز میں کٹوں گی یعنی کہ میں چکن کے ریشے بنانے کے ساتھ چھوٹ چھوٹی بوٹیاں کٹ رہی ہوں جب ہم سوپ پییں گے سوپ کو کنزیوم کرتے وقت جب ہمارے موں میں وہ پیسیز آئیں گے تو ہمیں بہت مزا آئے گا تو یہ دیکھیں جی کچھ اس طریقے سے میں نے چکن کے پیسیز کر لیے ہیں ہاف چکن کے میں نے ریشے بنائے تھے اور ہاف کے میں نے پیسیز کاٹ لیے تھے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ماشاءاللہ سے چکن کے ریشوں سے ہماری پلیٹ بھر چکی ہے تو اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں ہمیں پانچ سے چھے چمچ چاہیے کون فلور کے ہم نے یہاں پر کون فلور کا گھول بنانا ہے یہاں پر میں تقریباً پانچ چمچ کون فلور کے لے رہی ہوں اور ہاف کپ کے برابر میں اس میں پانی شامل کر دوں گی ہم نے اس کا ایک لم فری بیٹر بنانا ہے ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے مکس کریں اور اس کو سائیڈ پر رکھیں اس کو ہم نے آگے چل کے یوز کرنا ہے چلیں جی اس کو کرتے ہیں سائیڈ پر اور واپس چلتے ہیں اپنی جخنی کی طرف جس کے نیچے ہم نے لو فلیم کر کے رکھا ہوا تھا تو کور ہٹائیں گے سب سے پہلے ہم اس جخنی کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں ویجیٹیبلز ڈالنا شروع کریں گے تو جو جو ویجیٹیبلز ہارٹ ان ساور سوپ میں جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے بند گو بی بند گو بی کا ایک چوتھائی حصہ میں نے کاٹ کے شامل کر دیا ہے دو میڈیوم سائز کی گاجریں باریک کاٹ کے ڈالی ہیں اور جو چکن ہم نے شرد کیا تھا وہ یہاں پر پورے کا پورا ہی ایڈ کر دیں گے فلیم کو ہائی پہ کر کے ویجیٹیبلز کو اچھے طریقے سے مکس کریں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کچھ مختصر سے پورڈر مسالے نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون کے برابر نمک کو ساتھ کے ساتھ تیسٹ کریں گے ظاہر ہے اگر کم لگے گا تو پھر اور بھی شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں موٹی کٹی ہوئی کالی میٹ شامل کر دی ہے اور ون ٹی سپون بھر کے میں اس میں ڈالوں گے چکن پاورڈر آپ یہاں پر چکن کیوب کا ایک پیس شامل کر سکتے ہیں اگر آپ چکن پاورڈر استعمال نہ کرنا چاہیں اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں اور کور لگائیں اور ہائی فلیم پہ ان سبزیوں میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کریں یہاں پر ہم نے شملا مرچ کا بھی استعمال کرنا ہے لیکن شملا مرچ فوراں سے گل جاتی ہے اس کا کلر بھی دم ہو جاتا ہے تو یہاں پر ان سبزیوں میں ایک اوبال آنے کے بعد ہم شملا مرچ ڈالیں گے تاکہ اس کا کلر اور اس کا کرنچ خراب نہ ہو ٹھیک ہے جی تو ان سبزیوں میں اوبال آ گیا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے شملا مرچ یہاں پر میں نے ایک شملا مرچ لی ہے اس کو باری کاٹ کے ڈال دیا ہے سہی ہے ساتھ ہی ہم کچھ سوچز بھی ڈالیں گے یہاں پر 3 ٹیبل سپون میں تو اس پانی سے جو ہماری یخنی سوری سوپ ریڈی ہوگا وہ ہوگا تقریباً ڈیڑ لیٹر کی کوانٹیٹی میں اور ڈیڑ لیٹر سوپ کی کوانٹیٹی میں جتنی مقدار میں سوسز میں نے ایڈ کی ہیں وہ اتنی مقدار میں ہی جائیں گی ورنہ پھر ذائقے میں فرق آ جائے گا سوسز شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کریں اور اب ہم نے یہاں پر کون فلور کی سلری ڈالنی ہے جو ہم نے بنائی تھی پہلے مکس کر لیں اچھے طریقے سے اس کے بعد شامل کریں ایک ہاتھ سے ڈالتے جائیں اور دوسرے ہاتھ سے چمچ سے مکس کرتے جائیں ورنہ کون فلور کے لمس بن جائیں گے گھٹلیاں بن جائیں گی جیسے ہی آپ سوپ میں کون فلور والی سلری ڈالیں گے سوپ کا ٹیکسچر فوراں چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور جیسے جیسے سوپ میں اوبال آئے گا سوپ گاڑا ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ سوپ اچھا خاصا گاڑا ہو چکا ہے یہاں پر ہم نے سوپ کو ابھی مزید پکانا ہے آٹھ سے دس منٹ کے لیے اب یہاں پر ہم سوپ میں انڈا شامل کریں گے یہاں پر میں پورا ہی انڈا لے رہی ہوں یعنی کہ زردی بھی اور سفیدی بھی آپ چاہو تو زردی کو نکال کے صرف سفیدی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں پورا انڈا ہی ڈالوں گی انڈے کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں اور پھر باریک سی دھار بنا کے سوپ میں شامل کر دیں یہ دیکھیں جی کچھ اس طریقے سے اور چمچ ہلا لیں فورا نہیں تاکہ انڈے کے بڑے چنکس نہ بنیں لیکن اگر آپ چاہیں تو انڈے کے چنکس بھی بنا سکتے ہیں کچھ لوگوں کو انڈے کے چنکس کھانا بھی پسند ہوتا ہے تو یہاں پر انڈے کو اچھے طریقے سے مکس کریں اور اب آپ نے سوپ کو میڈیوم فلیم پہ پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے تقریبا ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے آپ اس کو میڈیوم فلیم پہ پکنے دیں اس سے کیا ہوگا کون فلور کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے گا اور جو اس میں ہم نے انڈا شامل کیا ہے انڈے کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے دور ہو جائے گی اور انڈا اچھے طریقے سے پک جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں چمچ ہلانا چھوڑتی ہوں اور اس کو پکا لیں گے تقریبا ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے اس کے بعد میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے تقریبا میں نے اس کو دس منٹ مزید پکا لیا ہے اور آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کتنا کمال کا بن کے ریڈی ہوا ہے کوانٹیٹی میں بھی کافی کم رہ چکا ہے یعنی کہ میں نے اس کو اچھا خاصا پکا لیا ہے اور یہاں پر یہ فل آف ٹیسٹ ہے اور اتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیا ہے آپ کو ہات ان ساور سوپ کی ریسپی کو گھر پر سکھانے کے لیے تو مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیا کریں اور یہاں پر ہمارا سوپ بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو فلیم کو آف کریں گے اور ڈش آؤٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے آپ اس کی لک چیک کریں جی اگر آپ کسی گیسٹ کو یہ سوپ سرف کرتے ہیں تو وہ پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ یہ اتنا رچ سوپ گھر پر بنایا گیا ہے وہ یقین ان یہی کہیں گے کہ کس ریسٹورنٹ سے مانگوایا ہے اس ٹائم پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میری ریسپی ان سے شیئر کر دینی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر سوپ کو پریزنٹیبل بنانے کے لیے میں نے ایک انڈا ہارڈ بوائل کر لیا تھا تو یہاں پر میں اس کے سلائسز ایڈ کر دوں گی جس سے ہمارے جو سوپ کی لکھ ہے وہ نیکس لیول پہ چلی جائے گی اور اوپر سے چھڑک دیں گے جی چاٹ مثالہ جو کہ سونے پہ سوہاگے کا کام کرے گا لے جی مزیدار سا ہمارا سوپ ریڈی ہو گیا ہے ہلکا پھلکا سا میں نے ہارا دھنیا بھی اس کے اوپر سپرنکل کیا ہے خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اور یہاں پر ہمارا مزیدار سا چکن ہاتن ساور سوپ بن کے ریڈی ہو گیا ہے ایک بار میری اس ریسپی کو گھر پر ضرور ٹرائی کریں مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور آگے پورے ونٹر میں آپ لوگ میری ریسپی کو ہی فالو کریں گے ایک بار آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور جب ٹرائی کریں تو فیڈبیک دینا نہیں بھولیں ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ میری اس ریسپی کو ملک کے یا پھر دنیا کے کس کونے سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں مجھے آپ لوگوں کے بارے میں جان کے دلی خوشی ہوتی ہے یہ تھی میری آج ہی امیزنگ اور مزیدار سی ریسپی چلتی ہوں کل پھر ملاقات ہوگی کسی اور امیزنگ اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ڈیر سارا خیال مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اوکے جی اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ